اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز علبہ آج کا ہمارا جو باب نمبر چار سے اہم انوان ہے وہ قرارداد مقاصد کے اہم نقاط کے بعد آج ہم جس پوائنٹ کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت یعنی ہم اس کے اہم نقاط تو تمام پڑھ لیے کہ پاکستان کا جو آئندہ پوسیبل آئین ہوگا اس کے اندر کون کون سی دفعات شامل ہوں گے کون کون سے اصول شامل ہوں گے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا تھی تو سب سے پہلے ہم جو پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے آئین سازی کا پہلا قدم یعنی قرارداد مقاصد کا منظور ہونا آزادی حاصل کرنے کے پاس اسے بڑا قدم تھا جس کو پہلی جو ہماری بننے والی دستور ساز اسیمبلی تھی جو سیمڈی نائن میمبرز پر مشتمل تھی اور اس نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا اور اس کے منظوری سے جنوبی اشیاء کے مسلمانوں کو یعنی جو مسلمان اب ایک آزاد ریاست کا حصہ تھے ان جنوبی اشیاء کے مسلمانوں کو قیم پاکستان کا مقصد حاصل ہو گیا کہ کسی قسم کا جو لوگوں کے اندر بھاں موجود تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئے نمبر دو پہ دیکھئے انسانی بنیادوں پر تابع یعنی اس قراردات میں اسلامی ریاست کو جیوگرافیائی لحاظ سے نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عظم کیا گیا تھا جس سے ملک کی خاطرخہ ترقی نصیب ہوئی نمبر تین پہ دیکھئے اقلیتی عوام کی آزادی یعنی جو مائنورٹیز تھیں جو ہم نے پچھلی لیکچر میں بھی ڈسکس کیا کہ ڈاؤٹ کا شکار تھی کہ اب ہمارے ساتھ اسی قسم کا رویہ نہ رکھا جائے جس طرح سے جنوبی ایشیا کے اندر موجود برسغیر کے عوام کو فیس کرنا پڑتا تھا سپیشلی مسلم کمیونٹی کو تو اب اس کا بدلہ لینے کا ٹائم نہ آ گیا ہو لہٰذا اقلیتی عوام کی آزادی کے حوالے سے اس قراردات میں موجود جتنے بھی اہم پوائنٹس ہیں ان سے اس بات کی یقین دہانی کرائے گئے کہ اس قراردات میں اقلیتی عوام کو معاشرتی معاشی بنیادوں پر سیاسی حوالے سے خاص آزادی ہوگی جس سے اقلیتی عوام نے بھی ملک کی ترقی کیلئے پھر خات ترخہ کوششیں بھی شروع کر دیں یعنی وہ ایک سر اسفیکشن کے ساتھ پھر اس ملک کے شہری بن کر زندگی گزارنے لگے نیکسٹ میں ہم پوائنٹ دیکھیں گے جمہوری اصولوں کا عزم قراردات مقاسد کی منظوری سے اپنایا اسلامی ریاست میں جگریافیائی نسلی اور قومی حدود سے بلند کرتے ہوئے اسے اسلام انسانی بنیادوں پر تعبیر کرنے سے براد یہی تھی کہ ایکویلٹی بیسٹ باہر میں مشاورت والا نظام تھا سب کے لیے ایکویلی اہمیت کا حامل یہ نظام تھا اور انہی جمہوری اصولوں کے عزم کی وجہ سے نہ صرف نیجورٹی جو تھی پاکستان کی بلکہ مائنورٹیز بھی بہت حد تک سیٹسوائیڈ ہو گئیں تو اس قرارداد مقاصد کے اگر اہمیت آپ سے ہم ڈسکس کریں تو اسے ہم تاریخی لحاظ سے مگنا کارٹا کی حیثیت دیتے ہیں یعنی مگنا کارٹا یہ انسانی تاریخ کا ایک اہم قانونی دستاویز تھی جب بھی بات ہوتی ہے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ قرارداد مقاصد کو مگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے تو مگنا کارٹا بیسکلی کیا ہے یہ انسانی تاریخ کا ایک اہم قانونی دستاویز ہے جس کے ذریعے سے برطانی حکومت نے بارہ سو پندرہ میں برنی میٹ کا ایک مقام تھا اس پر اپنے بادشاہ جان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ یہ مانے کہ وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے یعنی اس پر بھی وہ تمام کے تمام حصول اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوں گے جس طرح سے عوام پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور جان نے چونکہ اس دستاویز پر دستخط کی اور اس بات کو مانا اس لیے مگنا کارٹک نے تاریخ عالم پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کیے بہت شکریہ جب بھی آپ قراردد مقاصد کے اہم نقاط کی بات کریں گے اس کے ساتھ آپ نے قراردد مقاصد کے اہمیت کے بھی یہ چارم پوائنٹس جو ہیں وہ منشن کرنی ہیں Thank you so much